آسلام علیکم جی اس ٹائم سوابی دلسہ گاہ میں موجود ہیں یہ تحریک انصاف کا دلسہ ہے لیکن تحریک انصاف نے اسے عوامی جرگہ نام دیا ہے یعنی تحریک انصاف کل جرگہ کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے عثمان چودری سینئر صحافی ہے میرے ساتھ موجود ہے عثمان کیسے آنے سار میں تو ٹھیک ہوں لیکن سینئر نہیں ہوں سینئر ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ چھ سال ہوئے مجھے بھی آپ کو دیکھتے ہوئے اچھا مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف نے نو مئی کے بعد جو دلسلڈہ اگاز کیا تھا وہ اسی شہد سوابی سے کیا تھا اس کے بعد تحریک انصاف جلسہ کرتی ہے سنگ جانی پہ تحریک انصاف جلسہ کرتی ہے کانہ میں تحریک انصاف پروٹیس کرتی ہے پنڈی میں نیا والی میں فیصلہ آباد میں وحاولپور میں اور پھر ڈیچو کی جنم مارچ ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے جلسہ ہونے جا رہا ہے کیا سمجھ رہے ہیں جلسلہ کو دیکھ کے یہاں ابھی مجود ہیں ہم بھی مجود ہیں کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں اسرین بھائی جو جیسے آپ نے کہا کہ سب سے پہلا جلسل سوابی میں ہوا تھا اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی ہم نے دیکھا کہ موٹر ویل لاہور پوری پاکستان سے حوام آئی تھی اور یہی سمجھ کیا ہی تھی کہ شاید یہاں سے ایک بہت بڑا مومینٹم بنے گا لیکن ہوا کہ وہاں پر لوگ آئے کوئی وہاں پہ انتظامات نہیں جاتے لوگ باہر جا رہے تھے آدھے اندر جا رہے تھے بہت چھوٹی سی جگہ تھی جو سٹی کے اندر تھا اور ایسی جگہ پہ تھا کہ تنگ گلیوں کے اندر سے گزر کے ایک سوسائٹی کے اندر جلسہ تھا امراض ریاض بھائی نے اس پہ بڑی ترقید بھی کی تو وہاں پہ بہت سے لوگوں کا موریل ڈون ہوا اس کے بعد دوبارہ سنجانی میں بہت باہل بنا لورمنٹ سے جازز بھی مل گئی وہاں پہ بھی کوئی خاص نظامات نہیں تھے کوئی لاحی عمل نہیں دیا گیا لوگ آئے بڑی امیدیں لے کے آئے واپس چلے گئے اس کے بعد لاہور میں ہوا لاہور میں بھی رستے بند تھے لیکن پھر بھی ایک رستہ دیا گیا تھا پھر بھی بڑی گندی جگہ پہ پھر بھی لوگ پہنچے وہاں پہ بھی کوئی لاحی عمل نہیں دیا گیا لوگ میوس ہو کے واپس چلے گئے اس کے بعد ڈی چوک میں درنے کا الان دیا گیا لوگ پھر آئے لوگوں نے ہر بار عمران خان سے وفا کی ہے ہر بار لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ماریں کھائیں شیلنگ برداشت کی گھر تباہ ہوئے لوگوں نے خاندان تباہ ہوئے ہر گھر کا ایک بندہ دو بندے تین بندے اندر اس کے بعد جو چوتھا بندہ ڈی چوک پہنچتا ہے ڈی چوک میں ایک بندہ مجھے ایسا بھی ملے اس نے کہا میرا بیٹا پنڈی سے ہوا ہوئے لیاقتباغ سے لیاقتباغ میں پہنچا ہوں ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا میں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں لیکن لیڈرشپ کی ناہلی یہ دیکھیں کہ ابھی آج جیسے آپ نے کہا قومی جرگہ ہے قومی جرگہ ہے اس ٹائم یہاں پر پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کل قومی جرگہ یہاں پر کوئی بندہ ہی ہے توٹل جو کارکنان اب دیکھیں اتنے تو پنڈی میں جہاں اسلام آباد میں جہاں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے یہ چیزیں میں نے بھی observe کی ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم جو سوابی میں جلسہ ہوا تھا یہاں سے سات کلومیٹر فاصل ہے جہاں تحریک انصاف نے جلسہ کیا تھا سوابی کے مقام پہ وہ پیزل جا رہے تھے یہاں موٹر اوے پہ اس مقام پہ لوگوں نے گاریاں پارکی تھی گرمی بہتی انتظابات نہیں تھے لیکن لوگ پہنچے لوگوں نے وفا کی اس کے بعد سنگجانی کے جلسہ ہوتا ہے جلسہ شاندار تھا کہانہ کے جلسہ ہوتا ہے لاہور ایک دن کے نوٹس پر جلسہ ہوتا ہے جلسہ اچھا تھا پھر ڈی چوک کیونکہ جب ڈی چوک کی طرف مارچ کیا جا رہا تھا تو یہ اگزیکٹ وہ جگہ ہے جہاں سے تحریک انصاف کا مارچ شروع ہوا تھا علی امین گنڈاپور پشاور سے یہاں پہنچتے ہیں جو کافلے ہیں مالکن کے سوات کے دیر کے باقی جو ساؤتھ ریجن کے کافلے ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں یہاں ایک عوام کا جمع گفیر تھا اس انٹرپیمنٹ چالی سے پچاس ہزار لوگ جو میں سمجھتا ہوں چالی سے پچاس ہزار لوگ کے پیچے سے گئے تھے اور اتنے ہی لوگ وہاں پہ انٹر بھی ہوئے تھے ہم نے خود دیکھا تھا اتنے ہی لوگ انٹر ہوئے تھے پھر علی امین صاحب چاہی پینے چلے جاتے ہیں اس کے بعد لوگ ڈسمس ہو جاتے ہیں سو اس کے بعد یہ جو اچھا وہ جو ڈی چوک والا جلسہ تھا وہ بیسک تحریکن صاحب اس وجہ سے کرنے جا رہی تھی یا جو درنا تھا یا احتجاج تھا کہ آئینی ترمیم نہیں ہو آئینی ترمیم نہ ہو ججز کے پیچھے کھڑا ہونا تھا منصور علی شاہ اور باقی ججز کے پیچھے کھڑا ہونا تھا آئینی ترمیم بھی ہوگی قانون پاس بھی ہوگی اب تو ججزوں کی جو تقریہ ہیں وہ اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو سرورسیس چیس ہیں ان کی مدد بڑھا دی گئی یعنی کہ آپ نے سیدھا سیدھا جو ایک سٹینشن دے دی تین سال کی مسئلی ایک اور بات کہ ہر جلسے میں جو ان کی سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے تحریک انصاف کی جتنی مار تحریک انصاف نے کھائی ہے ایمٹی ایم نے بھی کھائی پیپلز پارٹی لیکن وہ کیا بنا کہ ایک جماعت بن گئی وہاں پہ ایک سسٹم بن گیا ہے اب دیکھیں یہ جو جلسہ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے لائٹیں لگ گئی سٹے لگ گیا لیکن کیا کسی کو معلوم ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری لگائی گئی ہے کس نے یہاں پانی پلانا لوگوں کو کس نے یہاں پہ لوگ کو فسلیٹیٹ کرنا ہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے یہاں پہ اسلام بہت سے لوگ آئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کارکمر اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہوئے فیصل جوید خان یہاں پہ موجود تھے کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی ریہرسل کرنی تھی باقی یہاں پہ کوئی قیادت یہاں آپ نے دیکھی ہو مجھے آئیڈیا نہیں لیکن ہم جب سے آئے ہیں یہاں پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی جائے کوئی ذمہ داری لی ہو یا کسی کی ذمہ داری لگائی ہو اگر کوئی جیسے کراچی سے ایک ہتون آئی ہوئی تھی فوضیہ صدی کی وہ آئی ہوئی تھی تو کیا یہاں کے مقامی لوگ یہاں تحریکن صاحب کی صبح میں حکومت ہے کہ رہائش کہاں انہوں نے کرنی ہے لوگ جب بھی آئیں گے اپنے اپنی مدد آپ کے طرح کوئی آکے ہوتل کرے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی واپس سالا جائے گا اسلام آت پھر صبح آئے گا تو یہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کل عوامی جرگہ کل پہ آ جاتے ہیں یہ سائیڈ پوزے کی یہ گراؤنڈ ہے سامنے جی سامنے موٹر میں چل رہی ہے ایک تو حسس بہت صالح ہے اس گراؤنڈ کی سو کیا سمجھے ہیں کل عوامی جرگہ عوامی استماع اور کل فائنل کال ہے کیا دیکھ رہے ہیں کل کے لیے کل تو عوام تو آپ کو پتہ ہر بار آتی ہے بہت بڑی تعداد میں آتی ہے لیکن دیکھنا ہے کہ لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے لیڈرشپ نے کسی موقع پر بھی دلیر رہنا فیصلہ نہیں کیا اس کی ایک واضح مثال جیسے اپنے کائنی ترمیم چھبیس بھی کائنی ترمیم جب پاس ہو رہی تھی تو قاضی فازیسہ کے جانے میں تین سے چار دن باقی رہ گئے تھے اگر یہ جو ہمارے جو کہتے ہیں تیر کے سام کی قیادت ہے اگر یہ اس وقت نوک اور فیڈس موشن موو کر دیتی تو دو سے تین دن گزارنا کو مشکل نہیں تھا لیکن اس کے لیے پھر آپ کو چاہیے ہوتی ہے جرت چاہیے ہوتی ہے آپ کو کئی سے پہ ڈکٹیشن نہیں لینی پڑتی آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا واقعی یہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پورے ملکی جو سپلائی چین ہے کی پی کے کی طرف ان کے پاس کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ آخری ان کے پاس حل ہے کیا یہ بند کر سکتے ہیں کہ ان کے اس کے لیے بہت زیادہ جھرت چاہیے اگر یہ جو موومنٹ ہے کی پی کے سے چائنہ کی طرف افغانستان کی طرف بلوچستان کی طرف پنجاب کی طرف اگر یہ بند کرتے ہیں وہ بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے عمران خان کی رہاہی کا کوئی بند ہے لیکن اگر کل پھر یہ لوگوں بلا کے اسی طرح ڈسپرس ہو جائیں گے تو مزید پہلے لوگوں کا سو پرسن یقین تھا سنگجانی میں ساٹھ پرسنٹ رہ گیا لہور میں پچاس رہ گیا لیاقت باغ میں تھٹی رہ گیا ڈی چورپ میں زیرو پہ آگئے لیکن پھر بھی ورکرز پہنچے ہیں تریکن صاحب کے ورکرز وفا کرتے ہیں جو حقیقت میں بیسک تریکن صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی کو نہیں پتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کس کو نہیں پتا کس نے کیا اور اگر میں کامی ہوگی تو کس پہ ذمہ داری پڑے گی اگر اس پہ ذمہ داری پڑے گی لیکن عمران حان نے ایک میسیج دیا ڈیالا جلس سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج ایک بہت بڑا میسیج ہے اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو عمران حان نے کہا ہے کہ تحریکن صاحب کا کوئی بھی ڈکرڈ ہولڈر چاہے کو سبائی کا ہو خومی کا ہو ایم این اے ہو ایم پی اے ہو یا اہدہ دار ہو جس کی پارٹی سپیشن اس دلسے میں نہیں ہوگی اور فائنل کارل میں نہیں ہوگی اسے پارٹی سپارے کر دیا جائے اب یہ جو میسیج ہے یہ کس کے تھرو آیا یہ جو میسیج اڈیالا جلس ہے یہ کس نے باہر پچھایا یہ تحریکن صاحب کے وکلہ نے اور عمران حان سے چاہیے تھا یہ ہونا چاہیے تھا کہ سیکٹری جنرل ایک پریس کانفرنس کرتے ایک میٹنگ بلاتے وہ واضح پیغام دیتے ان کی طرف سے یہ میسیج نہیں آیا عمر یوب کی طرف یہ ایک ہوا میں میسیج ہے ایک جو وکیل ملکہ ہے اس نے آگے پیغام دے دیا ایک آج یا آج شام تک واضح ایک پیغام جاتا ہر ایک کے نام پر ایک لیٹر جاتا جیسے ایفیٹیویڈ جمع کرائے تھے سب کے نام لیٹر جاتا بلکل لیکن ایک اور چیز کل کے جلسے کے لیے تحریکن صاحب نے ایک خیسلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تحریکن انصاف نے ایک کمیٹی بنا دیا پانچ بند ہوتی ہے پانچ رکنی کمیٹی بنیا آگے ان کے لوگ ہوں گے جنہوں نے کل صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایم پی اے کون سا ایم اے کتنے بندے لے کے آ رہے ہیں دعا کریں کہ اس کا فیصلہ بھی میلٹ پہ ہو انصاف پہ ہو بردان تو فیوریٹیزم ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پچاس لکھنے ہیں وہاں دیر سو لکھنے ہیں کل کا دن بہت ہی عام دن ہے جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں آن کی پکار عوام کی للکار عمران حان کی تصویر ہے عمران حان عڈے علا جیل میں قید ہے پانچ دن بزلی بند کر دی جاتی ہے عمران حان تو چیزیں برداشت کر رہے ہیں لیکن تحریکن صاف کے کرے گی یہ کل دیکھا جائے گا یہاں پہ جو جیسے انہوں نے کہا تھا سلمان کرلاجہ صاحب نے کہ یہ اکسٹینشن ہو گئی یہ اداروں کا اندرونی معاملہ ہے تو جب خان صاحب اور علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پورا پاکستان باہر نکلے اگر رہا کروانا ہے تو میں نے اظہاریں تفرمن میں لکھا تھا کہ یہ عمران خان اور ان کے خاندان کا اندرونی معاملہ ہے پیٹی آئی کی جو قیدت ہے وہ پتہ نہیں اس میں عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کل کیا لاحامل کیونکہ اس طرح سے لوگ میوس ہو رہے ہیں سٹیپ با سٹیپ لوگوں کے جو یقین ہے وہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ قربانی کی ایک حد ہوتی ہے اب خود اپنی اب دیکھیں پیٹی آئی احتجاج کی کال دیزی پورا شہر باندھ ہوتا تھا پچھلی بار پیٹی آئی نے احتجاج کی کال دی کمیٹی چوک میں اسلام آباد میں ایک سڑک باندھنی کیونکہ حکومت کے اندر سے خوف ختم ہو گیا جلسوں کا انہوں نے خود بخود اپنے جو اپنے ایک تھا ایک خوف تھا ایک پریشر تھا وہ ختم کی ہے سٹیپ با سٹیپ جیسے ہوا نکالی جاتی ہے انہوں نے خود جان بوجھ کر ایک جو پریشر تھا وہ استہ استہ ختم کی ہے ویسی تحریکن صاحب کو چاہیے یہ کہ وہ پلاننگ کریں آئیے آگے آگے جا کے دکھاتے ہیں یہ دلساگ ہے دلساگاں تو یہ بہت بڑا دلساگ ہے یہ تو رام سے بار جائے گا دلساگاں ویسے بہت بڑا ہے بہت بڑی جگہ ہے کھولی گراؤنڈ ہے سامنے موٹر ویہ ہے لوگ ایزی لی آ جائیں گے ایزی لی پہنچ جائیں گے اس دلسے کے لیے ایک تو حیبر پہتون ہاں صحابی ایک اصد کسر کا حلق ہے دوسرا جو حلق ہے وہ شہرام ترکہی کے اس دلسے کے لیے ان کا کردار ہوگا ہوگا لیکن اس دلسے کے لیے جو بیسی کردار دکھا جائے گا ایک یہ صحابی کا ہوگا دوسرا اٹک کا ہوگا جو میجر طایٹ صادقی مہا طایٹ صادقی کا حلق ہے اور تیسرا پنڈی اسلامباد کا ہوگا سو دیکھتے ہیں کل لوگ کیا کردار ادا کرتے ہیں کہ دلسہ کیسا ہوتا ہے ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور تحریکی انصاف فائنل کال کہہ دیتی ہے سار یہ جو اتجاج ہے اس سے پہلے جیسے علی مین گھنڈاپور صاحب کنڈی صاحب سے ملے گورنر سے بڑا اچھا میسیج گیا ان کو چاہیے تھا کہ ان سے بھی ملے عاطف خان سے ملے شہرام طرف اپنے لوگوں سے بھی ملے یہ جو ایک میسیج گیا ہے نا کہ پارٹی کے اندر بڑا اختلاف ہے یہ بھی ختم کریں یہ پارٹی کے کئی لوگوں نے بات کی ہے کہ ون من چو نہیں ہونا چاہیے مطلب ہم ہمارا بھی کئی لوگوں سے رابط ہے شیرف سے مربط ہیں کئی لوگوں نے یہ پریس کانسس میں بات کی ہے کہ ون من چو نہیں ہونا چاہیے بقاعدہ اگر کوئی تحریکین صاحب نے فیصلہ کرنا ہے جیسے علی امین چاہے پینے چلے جاتے ہیں کے پی کے ہوسٹ چلے جاتے ہیں پیچھے کون صاحب یا انہیں اٹھا لیا جاتا ہے گائب کر دیا جاتا ہے پیچھے کون سنبھال لے گا پیچھے کس کی ذمہ داری کیا ہوگی یہ کسی کو نہیں بتا بلکل ایسی اور اسی لئے باقی لوگ پھر افر بھی نہیں کرتے تو ہم اتنی افرٹ کر کے کسی خاتے میں لکھا نہیں جائے گا تو آپ کو بتا ہے سیسی جماعتوں پر یہ خلافات بہت ضروری ہے کہ اس کو ٹیکل کیا جائے تو کل دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کل آپ کو بتائیں یہ کل کیا صورتحال ہے اور کل دلسے کے بعد نیکس بلوگ کریں گے دلسے کے حوالے سے کہ دلسے میں ہم نے کیا دیکھا دوم یاد رکھیے گا اللہ حافظ